اللہم صلی اللہ و محمد و علی محمد و عجل فرج و مجمعین جناب عزبین بھائی گاہ تہہ دل سے شکر ہزاروں انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لئے تو آئیے چلتے ہیں عزبین بھائی سے ملتے ہیں عزبین بھائی سے عوض باللہ من الشیطان علیہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و محمد و علی محمد و عجل فرج و مجمعین اس وقت ہم جناب عزبین بھائی کے گھر پر موجود ہیں جو کسی تاروخ کے معتاج تو ہیں نہیں اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ جانے پر چانی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ محبہ اہل بیت بھی ہیں الحمدللہ اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں وآلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ آپ میرے گھر پر تشریف لائے اور ساری تاریف اللہ کے نہیں ہیں درود و سلام محمد و علی محمد اللہ و محمد اور میں انڈا تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کا بڑا شکر گزار ہوں بے شکر کہ اللہ نے ایسے کرانے میں مجھے پیدا کیا ہے اور اپنی ماں کو میں مہت دعای دیتا ہوں جب بھی میں سب سے علی کرتا ہوں سب سے علی کرتا ہوں اور یہ حدیث بھی ہے کہ جب آپ اپنے دل میں علی کی محبت کو پایا ہے تو اپنی ماں کو دعا سکتا ہوں سب سے علی کرتا ہوں یعنی اس نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کیا بے شکر اللہ و محمد اللہ و محمد یعنی آپ کی والدہ کربلا ٹکٹس آپ کا جانا آپ کا رکھنا آپ کسی کو بھیجنا وہ میں آپ کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں وہ واقعہ اللہ و محمد آپ نے بڑی بڑی بات چھیڑ دی یہ تقریباً تیرہ سال ہو گئے سواتری جی ساڑھے بارہ تیرہ سال ہو گئے کربلا جا رہے تھے یہاں سے بائی روڈ سارے یہاں سے جب کراچی سے ہم نکلے ہیں توڑا سا باہر یہ بندر ایک جگہ ہے بلوچستان میں تو وہاں فجر کی نماز کا وقت ہو گئے تھا سب ادھرے نماز پڑھنے کے لیے ہم بھی چلے گئے وہ بیگ ہمارا جو تھا گاڑی کے اندر ہی تھا بس کے اندر وہ جب واپس آیا تو بیگ کھلا ہوا تھا اس پر پاسپورٹ تھا نہیں پاسپورٹ ہم نے اس میں رکھ دی رہے تھا حالکہ اور چیزیں بھی رکھی تھی بس میں سیٹوں کے اوپر کیمرے بھی رکھے ہوئے تھے لیکن تفاق کے بعد بس سے میرا ہی بیگ کھلا ہوا تھا اور میں بلکل بس میں سینٹر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے آگے والی سیٹوں پر ہوا ہوتا ہے آپ کوئی پتہ بس ہونا تھا ہو گیا پھر گئے ہم آگے تک گئے شاید مل جائے لیکن نہیں مل پھر میں کوہٹا سے لگپاس سے واپس آگیا تھا تو وہ زیارت لیکن زیارت تو نیت پر ہوتی ہے جب آپ گھر میں نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیا ایش ہے اور اور کیونکہ بس اللہ تعالی نے ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں اسلام میں تو ہمیں یہی فائدہ ہے کہ ہم نیت کرلیں تو سواب ہے اور گناہ کی جتنی بھی نیت کرلیں گناہ نہیں جب تک کریں یہ بڑی آسانی ہے اللہ تعالی بچا کر رکھیں ہم لوگ سے سار سار بڑا گار ہو گئے گناہ ہوئی جاتے ہیں تو بارہ میں واپس آ جاتا ہے پھر میں گیا نہیں تھا اس پر تو آپ پوچھنا کیا جا رہے ہیں اپنی والدہ ہو بھی جاتا نہیں والدہ اس سے پہلے گئی تھی والدہ جب یہ جو میرے ساتھ واقع ہے والدہ کا انتقال ہو جوا تو میں ان کے بدلے کی زیارت کر رہا تھا نیت تھی کیونکہ کربلا نہیں جا پائی تھی تو وہ واقعی جگہوں پر ایران مگرہ جا چکی نہیں شام بھی نہیں تھی تو بس وہ نیت تھی کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں میں روزہ سامنے بزیارت پہ جا رہا ہوں تو والدہ جو ہے وہ اندر چلی گئی روزہ میں اور میں باہر ہی رہ گیا یہ میں نے خواب میں دیکھا تو ماں سے آنے کے بعد جو سچی بات ہے آپ کو یقین کریں نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو بارہل وہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس کے بعد مولا کا کرم ہے کئی بار ارمین پہ بھی آشورے پہ بھی رمضان میں بھی کربلا کے جہرات نصیب ہوئی ہیں اللہ تعالی سب کو نصیب کرے بار بار لے آئے اور اس کے بعد پھر میں جانا آنا راج سیریا بھی کئی دفع گیا ماشاءاللہ سے ایران بھی گیا امرا بھی کر لیا مولا کے کرم اللہ تعالیٰ احسان بس بے شروع دیکھنے میں آئے ماشاءاللہ آپ کربلا کے لئے تو جہاں بھی حدیث شروع ہوتی ہے آپ صفحہ اول میں نظر آتے ہیں اور ملاد ہو رہا ہوتا ہے تو صفحہ اول کی جب آپ بیٹھ رہا ہوتا ہے یار بس یہ سب اللہ کی مولا کی مہروانی ہیں میری کوئی افاد نہیں ہے اس میں یہ کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے اس بات پر کہ اور اس کا ایک واقع ہے آپ کو بنا ہوں میں اصل میں کہتا ہے نا کہ چھٹے امام کو کہا لے کہ بہا واضح بلند دروت پڑھنے سے نا دلوں کا نفاب دور ہوتا ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد علی محمد میں شروع صحیح چھوٹا تھا جب سے بڑی بہا واضح بلند دروت پڑھتا ہوں مولا کراتا اللہ مرتے دم تک کراتا رہا اللہیہ تک کرتا ہے وہ ڈی ایس کوئی رائیکل کویاں بھی تھا وہ مجھے دیکھ کے کہلیں یار آپ وہ ہیں جو مجلس میں بہت تیزذرود پڑھتا ہے ٹی وی بھی کے ہوادے سے ہو نہیں پہچانا تو میں کچھ شاہد مجھے دیکھ کے آ رہے تو وہ ٹی وی کے ہوادے سے فیام پہچانے میں اس میں خلق ہوا نہیں ہے اللہ مجھ محمد کریں لیکن پس یہ کہ دنیا میں بھی لوگ عدار کر رہے ہیں جہاں تک مجلس کا تعلق ہے دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ بس وہی والی بات ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرگار اولاتے ہیں بچینی سے شروع ہی آتی ہے اگر کوئی بلاوا دیتے ہیں اب یہ کیوں ہوتی ہے یہ سب کو ہوتی ہوگی بچینی سے مجھے نہیں ہوگی اور لوگ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ ہم سے بھی پہلے پہلے پہنچے ہیں تو اصل تو وہ ہے آپ بس آپ نیت کر کے مجلس شروع کریں باقی کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا یہ نہیں سوچے اچھا میں ایک چیز بڑی مجھے ہیں کہ میں لوگوں کو بلتا ہوں مجلس کو کبھی یہ نہیں کہا کریں چھوٹی مجلس بڑی مجلس یہ کہہ دیا کریں کہ ہاں مقتصر مجلس ہے سلام باتا میں یہ بول دیا کریں یا ہمیں لگے حدیث ہاں بس یہ ہے چھوٹی مجلس چھوٹی مجلس نہیں ہوتی وہ مولا میں قبول کرنے میں وہ تین لوگوں میں قبول کریں یا وہ تین سو لوگوں میں قبول نہ کریں لیکن یہ ہے کہ مجلس مجلس ہے اور اپنی نیت یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ تم نکلیں تو فرشادہ پر نکلیں باقی اللہ کی بڑتی ہے اچھا بھائی آپ خوب پڑتے ہیں بہت خوب پڑتے ہیں بہت خوب پڑتے ہیں پندے علی بھائی بھائی ورکہ ضیا بھائی جو ہے استادوں کے استاد علی بھائی میں صچی بات بتا ہوں میں اپنی والدہ کے اندکال کے بعد اتنا والدہ کو خواب نہیں نہیں دیکھتا کرتا کہ میں ضیا بھائی کو خواب میں دیکھتا ہوں ہر دس دن بعد نو پڑھتے ہوئے کہ میرے میں نو پڑھتے ہوئے وہ تو روم میں جانتا ہے ہاں اس کی وجہ کناہ پڑھتے ہیں دیکھیں والدہ کے ساتھ جائچی بات ہے ہر بچہ جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ جانتا ہے محافل میں جہاں بھی والدین ہی ہوتے ہیں جو اس کو لگے جانتا ہے لیکن اس کے بعد جب والدین جائچی جانتے ہیں میں بڑا وجہ مجھے ہوں گا تو پھر ماں کے ساتھ عورتوں کے محافل میں نہیں ہوں گا پھر ہم نے زیہ بھائی کے ساتھ جانتا ہے زیہ بھائی کے ساتھ ہر دیکھا ہر دیکھا زیہ بھائی سے اتنی کوئی محبت لگا پھر میں سلام پڑھتا تھا لیکن میری آواز میں بیلنس نہیں ہے آواز ہے بہت تیز مطلب یہ کہ میں کورس میں کھڑا ہوتا تھا جواب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نوہا کوئی پڑھتا تھا تو میں اس کے ساتھ ہم نبا بھی ہونا تو میں ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کے شکر ہے آواز تیز ہے اور اللہ نے گلہ ایسا دیا تو قائم و دائم رہے تو اس میں بھی آواز تیز نہیں کلتی ہے تو جب میں پڑھنا شروع کیا زیہ بھائی نمت سے کھایا تو پڑھا کریں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں وہ ایسی تاریخ کرتے ہیں سبتی خوصلہ ضائع کرتے ہیں بڑے آدمی ہیں بے شکت وہ بہت بڑے آدمی ہیں اللہ نے انہیں زبی بھائی بے شکت اور اللہ نے صحیح جیسا زندگی عطا فرمائے تو وہ بس میں پہلے بچ میں میں تو سب کوئی شوق ہوتا ہے نوہ کھانی کا سلام پڑھنے کا بیام پڑھنے لیکن بس یہ کہ اس کے بعد کبھی میں وہاں پڑھتا ہوں اتران میں آپ کو پتہ ہی جہاں جیسے کوئی نہیں پہنچا اب میں کھڑا ہوں انجیومن نہیں آئی ساہبی بیاس نے یہاں لیا وہ پڑھنے لیے دیر ہوگی تو میں وہاں پڑھ رہا ہوں باپی مجھے پڑھنا مجھے آتا ہے آج ازمین باہی ہم اس کو اتنا در سے نہ دیکھیں کہ مولا آپ کو اونی جگہ پڑھانا چاہ رہے ہیں جو ٹک اچھا یہ اچھا دیکھیں یہ آپ نے بات ایسے کی جب میں کربلا جب میں جا رہا تھا اور میں واپس آ گیا تھا راستے میں سے میں آپ کو واپس پاسپورٹ ہو گیا تھا میرا یا چھوڑی ہو گیا تھا یا چھوڑی ہو گیا تھا وہ گہرے تھے امریکہ وغیرہ پڑھ لے گئے اور جو دوسرے صاحب اگراد جو ماہمان صاحب اگراد وہ بھی کہیں پیزین ہیں تو یہاں پر شروع کی ساری مجالیس میں اس وقت بارہ سال پہلے کی بات بات آیا شروع کی جو پرچم پشائی کی مجالیس ہوتی ہی گھروں میں اس میں 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 نے نوہ کھا نہیں کی شروع شروع کے عشرے میں چار سے پانچ این میں میں نے نوہ کھا نہیں کی پھر وہاں ہے امریکہ مابون صاحب اگراد ہے پھر وہاں نہیں تو کافی لوگوں نے کہا کہ شاید مولا آپ سے یہاں پر کھانا چاہتے ہیں اس وقت شاید آپ مہانی ہیں لیکن بس یہ کہ تھوڑا بہت ایسے جو آتا ہے کلام کے دو اچھاں میں سلام آتا جائے بڑا مشکل لیکن میں پوشش کرتا ہوں اوہ دل میں آ لے نبی کی علفت تو آندھیاں کیسی ہے ہوا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیئے کو دیکھو وہ بجھ گیا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا شہادتیں ہیں ہمارا ورثا ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا اوہ دل میں آلِ نبی کی علفت تو آندھیاں کیسی ہے ہوا کیا ، مالسم زیادہ مولانی اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں فون پر اکثر بات بھی ہوئی ہے میں کبھی کبھی یہ مناب میں کہہ دیتا ہوں کہ زیادہ مولانی انہائی آپ کو اپنے یاد نہیں ہوئی جانے مجھے آپ کے نوائے اور زیادہ اگر ان کی آماز میں نہیں آتا دہا تو منہ ہی نہیں آتا تو جیسے استاد سکتی جاپی شہید ان کی آماز میں ان کا اگر کلام نہ پڑے تو منہ ہی نہیں آئے آب تو ہم کہنے گے کیسا کلام ہے زیا بھائی کے کلام بہت بڑھے زبانی بہت یاد ہے زیا بھائی کے کلام میں جس میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور عقیدت سے آپ پڑھنا چاہتا ہے اس کے ایک دو بھی سکتا ہے زیا بھائی کے کلام بہت سارے بے شمار کلام ہیں جو زبردہ شماؤں نے اتنی اچھی طرزوں میں پڑھے ہیں اور بینیاں نوہے پڑھے ہیں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم نے زیا بھائی کو یہ دیکھا آستین اوپر گریمان چاک ہوا ہوا یہاں پر ہاتھ کا نشان بنا ہوا ماتم کا اور اس طریقے بھی نہیں ہوتے تھے کپڑے ایسے ہی سچے بھائی کو بھی ایسے دیکھا ایسے دیکھا یہ تو بعد میں چلو اب سب کا اپنا اپنا طریقہ میں کسی کو کوئی ٹوڑ نہیں کرنا تو بارہ لیکن ہم نے تو زیا بھائی سے یہ ہی سیکھا تو زیا بھائی جتنے دل سے پڑھتے تھے اور میں نے جتنا زیا بھائی کے ناؤں پر لوگ کو بین کرتے ہوئے دیکھا ہے انچولی میں کیا جعفر دیار میں کیا ان کے ساتھ عیدر آباد بھی گیا ہمیں تو میں نے بتا میں آپ کو بتاؤں میں نے دیواروں سے سر پٹک کے رودے کو دیکھا ہے نو جوانوں کو انچولی میں زیا بھائی کا پڑھتے تھے جنگل میں بھرے گر کوئی اٹھائی گیا یا کورا مجھے والے محمد اور بھی ڈائی جت کے مدینے بہت سارے نوائے ہوں زیا بھائی کا ایک روایت پڑھتے ہیں میں نے ابھی کربلا میں بھی پڑھی تھی وہ وہ اس کا بس ایک شیر پڑھتے تھا وہ تو ہے مسدس ہے کہ وہ مسدس ہے یہ باقیا ہے محرم کی گیارہ کاب خدا بغیر گور کپن تھے شہیدِ قلب و بھلا ہرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستہ نصر پہ مات نہ ہو چادر نہ کوئی داد رسا انہوں نے آل نبی کو یہ آکے حکم دیا سوار نہ کو پہ ہو جاؤ جانا ہے کوفا سوار نہ کو پہ ہو جاؤ جانا ہے کوفا سبحان سبحان ماشاءاللہ یہ میرے لئے تو میں نے فرس ٹائم آپ کو دیکھتے رہے انشاءاللہ آواز جادو دعا بس قائم اللہ کوئے غم نہ دے سوارے وہاں یہ ہی ہماری زندگی ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے کیونکہ کہا تھا کہ کون خلگ حجی جو تیرے حسین کو ہوئی گی تو بس ہم تو کوشش ہی کرتے ہیں باقی تو پربردیلار ہے مولا ہے محمد آل المحمد کی محبت ہے پربردیلار اسی طرح کیا ہمارا ساں سے ختمتے ہیں بے شریف بے شریف بے شریف اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد آخر میں عزبی بھائی آپ کا تہہ دل سے میں ممنون مخشور ہوں دیکھیں آپ کا شروع ہے بھائی آپ آئے جانبی میں تصیب نہیں اور آپ نے موقع دیا کہ میں کسی بار نہیں سواپ مال ہوں لیکن یہ فیلال تو یہ جاہر بات ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو مسروفیات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی تو ہے نہیں چاہے آپ مجلس کے حوالے سے ہو یا ٹی ٹی چینل کے حوالے سے مسروفیات ہو تو اس لحظ سے تو شکریہ میں کسی قابل نہیں ہوں کہ کوئی پیغام نہیں ہے جس کو کوئی بات سمجھاؤ لیکن میں جو بھی سن رہا ہے اس سے چھوٹا ہونے کے ناتے اس کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے اس کا نوکر ہونے کے ناتے جو سمجھ لیں بس مجلس کے حوالے سے میں نے ایک پیغام ہے یہ من دیکھیں کس کے ہاں مجلس ہونے ہیں بس میں سب سے ہی بولتا ہوں یہ مد دیکھیں کسی لریب کیا ہو رہی ہے امیر کیا ہو رہی ہے کسی دوست کیا ہو رہی ہے کسی رشتہ دار کیا ہو رہی ہے بڑی مجلس سے آپ لوگ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا چھوٹی مجلس بڑی مجلس بڑا پروگرام آپ تو پروگرام کرنے شروع سے کہتے ہیں بڑا پروگرام چھوٹا پروگرام یہ نہیں ہے مجلس میں خلو سے دل سے جائیں پس کوشش کریں کہ حسین کی مہاراضی ہوئی ہے بس کوشش یہ کریں آپس کے تفرقیں آپس کے دلوں میں جو نفاق پیدا ہوئے ہیں اس کو ختم کریں خدا یہ واسط ہے سب کے ہاں اسی جذبے سے اسی جوش سے جائیں مجلس میں جیسے اپنے گھر فرش آدھا بچھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں بہت لوگ آئے ماتم بھی اچھا ہو نوئے بھی زیادہ ہو گریہ بھی زیادہ ہو تو ایسی دوسرے گھر گھر کا میاں فرش آدھا فرش آدھا ہے وہ کسی کے ہاں بھی میں تو کہتا ہوں یہودی کے گھر بھی فرش آدھا بچھاتے ہیں تو آپ بجلے سمجھائیں آپ فرش آدھا کو دیکھیں کہ یہ مند دیکھیں کہ کون بچھا رہا ہے بس سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خصورت میسیج یہ ہے اپنا عزوی بھائی جزاک اللہ دل آپ نے خوش کر دیا ایک دفعہ پھر آپ کا بہت تائے دل سے بغنوں نہ مشکور ہوں کہ آپ نے واقعی میں ہماری ٹائم نکالا ہے اور جزاک اللہ اور جو آپ نے ایک کلام ابھی پیش کی ہیں تو اس کا صلاح تو اوپر والی ہی آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جاتا چاہتے ہیں اللہم صلی اللہ و حمد محمد و عجل محمد